سبھی کو جائے مسیح کی ہم پرمیشور کا دھنے بات کرتے ہیں اس صبح میں پرمیشور نے ایک نیا دن ہمارے جیون میں جوڑا آج پرمیشور آپ کے جیون کی ہر سمسیہ کو دور کریں گے آج پرمیشور آپ کے جیون کی ہر سمسیہ کو ہر دکھ کو ہر تکلیف کو دور کریں گے ایسے نجنی کتنے بھائی بہن ہیں جو سمسیہوں میں ہیں دپریشن میں ہیں اپنے کام کو لے کر اپنے پریوار میں لڑائی جھگڑے کو لے کر ہر ایک جن کے جیون میں سمسیہ ہی سمسیہ ہیں ایک سمسیہ جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے تو میرے پیرے بھائی بہنوں آپ کو ہتاس نراست نہیں ہونا ہے آپ کو پرمیشور پر بھروسہ رکھنا ہے پرمیشور آپ کی ہر ایک سمسیہ ہر ایک پریشانیوں سے چھٹکارہ دے گا پرمیشور ہی ہے جو آپ کو چھڑائے گا پرمیشور ہی ہے جو آپ کو بچائے گا ان سمسیہوں سے آپ کو اپنی سمسیہوں کو منن نہیں کرنا ہے بلکہ پرمیشور کے وچن پر دھیان لگانا ہے کیونکہ پرمیشور ہر سمسیہ کا سمادھان کر سکتا ہے ہاں میرے پریے بھائی بہنوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے ہم ایک وچن پڑھیں گے اور وچن میں جانے سے پہلے پتہ پرمیشور سے پراتھ نہ کریں پتہ پرمیشور آج کا وچن ہو وہ میرے لیے ہو مطی رچیت ادھیہ چھوڑے ترند ان سے باتیں کی اور کہا ڈھاڑس باندھ ہو میں ہوں ڈروں مت پترس نے اس کو اتر دیا ہے پرگو یدی تو ہی ہے تو مجھے اپنے پاس پانی پر چل کر آنے کی آگیا دے اس نے کہا آ تب پترس ناؤس پر سے اتر کر ایشو کے پاس جانے کو پانی پر چلنے لگا آمین میرے پریے بھائی بہنوں یہاں پرمیشور اس سمیں کا ہے جب ایشو مسیح پانی پر چل کر ناؤ پہ آ رہے تھے تب پرگو ایشو مسیح کے چیلے یعنی کی پترس وہ ڈر گئے کہ یہ تو بھوت ہے اور پھر ڈر کے مارے چلنے لگے تب پرگو ایشو مسیح نے کہا ڈروں مت ڈھاڑس باندھو تو میری پریے بھائی بہنوں آپ کے حالات چاہیں کیسے بھی ہو تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو ڈھاڑس باندھنا ہے پرمیشور کے وچن میں بنے رہنا ہے کیونکہ جب پترس نے پرگو سے کہا کہ پرگو یادی تو ہی ہے تو مجھے بھی آگیا دے کہ میں پانی پر چل سکوں تب پرمیشور کہتے ہیں کہ آ اور تب ہی پترس پانی پر چل کر ان کے پاس جانے لگتا ہے پرمیشور جب پترس ہوا کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اس کا دھیان جب ادھر ادھر ہوتا ہے پرمیشور کی طرف نہیں ہوتا تو وہ ڈوبنے لگتا ہے تو میرے پریے بھائی بھینوں ہمارا پرمیشور کا وچن یہاں اتصائد کرتا ہے کہ ہمیں ادھر یا ادھر نہیں تاکنا ہے بلکہ ہمیں پرمیشور کی طرف پرمیشور کے وچن میں بنے رہنا ہے کیونکہ ایک مانتر پرمیشور ہی ہے جہاں ہم پرمیشور میں بنے رہتے ہیں جہاں ہم پرمیشور پر دھیان لگائے رہتے ہیں جہاں ہم پرمیشور سے پراتھ نہ کرتے ہیں تو ہمارا پرمیشور ہمارے صدی حالاتوں کو صدار دیتا ہے چاہے وہ حالات کیسے بھی ہو بھائی بہنوں جب آپ جیون کے طوفانوں سے گجر رہے ہو تو اپنی سمسیاوں پر دھیان نہ لگائیں کیونکہ پرمیشور پر دھیان لگائیں کیونکہ وہی ہے جو اپنی سمسیاوں کو سلجھاتا ہے بیمار ہیں تو چنگائی کے لیے اس کے وچنوں پر دھیان لگائیں مشکل سمیں سے گجر رہے ہیں تو آپ پرمیشور کے وچن پر دھیان لگائیں کیونکہ پرمیشور بھلا ہے اور اس کی کروڑنا صدا کی ہے جیون میں بیماریاں ہیں سمسیاں ہیں ایسا فلتائیں ہیں تو آپ ان پر دھیان نہ لگائیں اپنے ہرتیے کی آنکھوں کو ایسا اور اس کے وچن پر لگائیں بھائی بہنوں آپ کو اپنی بیماریوں کو اپنی سمسیاوں کو اپنے اوپر قبضہ نہیں کرنے دینا ہے کیونکہ یہ ستروں کا کام ہے یہ دشت کے ہی سیطان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پرمیشور سے ہٹائیں آپ کو بیماریوں میں ڈالیں آپ کو سمسیاوں میں ڈالیں آپ کو دکھوں میں ڈالیں اٹکی اور اندھکار کی سکتیاں ہیں ان کے قارن آپ سمسیاوں میں ہیں بھوکے بھچن میں بننا ہے آپ کو پراتھنا میں بڑھنا ہے پراتھنا کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ایک مادر پرمیشوری ہے جو ہر ایک سمسیا سے نکالے گا جیسے آپ کو پانی ان سمسیاوں کو بیماریوں سے ان کے اوپر سے پانی کی طرح چلنا ہے جیسے پترس پانی پر چل کے جا رہا تھا تو آپ کو ان سمسیاوں پر چل کے جانا ہے تو پرمیشور سنبھالے گا آپ کو پرمیشور پر دھیان لگانا ہے جب ادھر ادھر دھیان لگاتے ہیں تو آپ لڑکھڑا جاتے ہو اور آپ سمسیاوں میں اور بیماریوں میں پڑ جاتے ہو پرمیشور کے اس بچن کو پڑھے جانے اور سنے جانے کے لیے پرمیشور ہم سب کو آسیز دے آمین آئیے ہم پراتھنا کرتے ہیں دھنیواد 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 ہو راجہوں کے راجہ یہ ہوا پرمیشور سر شکتی مان پتہ پرمیشور کرونا میں پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کی تعریف کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں پرمیشور پھر وہ اس سمیں کے لیے پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پھر وہ آپ نے ایک بار پھر سے ہمیں پرمیشور ہی گھٹا گیا اور پرمیشور ہم آپ کے نام کی مہیمہ کرنے پارے ہیں پرمیشور ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو جی ہم پراثرہ نہ کرتے ہیں پرمیشن ہرے جنج و پربو اس پراثرہ کو سن رہا ہے پرمیشن پربو جی آپ کی پویتر آتما ان پر قبضہ کرے پرمیشن تری سامرتی نے چھوے پرمیشن ان کو پربو جی بدھی سمجھ دے میرے پرمیشن پربو اپنی پویتر آتما سے بھر پربو تاکہ پربو آپ کی پویتر آتما کے دوارہ چل سکے پربو ہم کوئی بھی پاپ کوئی بھی پربو جی جو آپ کی وچنوں میں نہیں آپ کے آگیا کے انسان نہیں کرتے پرمیسر پربو جی ہم اس کے لئے چھما چہتے پرمیسر پربو ہمیں ایسا بنائیے تاکہ پربو ہم تیری آگیا اوپے چلے تیرے وچنوں پہ چلے تیری اور دھیان لگا سکے پربو جی ہمیں ادھر ادھر نات آکے پرمیسر صرف آپ کو نہارے پربو جی آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں پرمیسر کیونکہ پربو ایک ماتر آپ یوں پرمیسر جا ہماری پریشانیوں کو ہماری سمسیاں کو دودھ کرتے پربو جی میں پریاتنا کرتی ہوں جتنے جن پرمیسر آج اس پریاتنا کو سن رہے ہیں سمسیاں میں ہے پرمیسر پربو ان کا دھیان پربو تیری اور ہو پرمیسر پربون کی جب پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں پرمیسر انہوں پہ دھیان نہ لگائے جیسے پیارے پیتا پرمیسر آپ نے پربون جی پتر اس کو آگیا دی کہ میری طرف دیکھ اور تو چل کیا او میرے پرمیسر پربون میرے خدا ہر ایک جن کو پربون جی آپ کی پوید رات مد ہم پرات نہ کرتے جو گریبی میں ہے جو فائننس پر آبلمس میں ہے نام میں دور ہو جائے کرجے کی آتما ایشو کے نام میں دور ہو جائے ہولی سپریٹ کو بڑھائیں خدا آپ کی آگ انہیں تجھ کرے پرمیسر تاکہ پربون ہر ایک جن پربون چھٹکارا پائے کرجے کی آتما سے انہیں جیون کی پروپلم سے پربون انہیں چھٹکارا دے میرے پیارے پتا دیا کر میرے پرمیسر دیا کر میرے پرمیسر پربون جی ہم پرات نہ کرتے جائے سفلتاؤں میں ہے پرمیسر کوئی بھی سکسس ان کے جیون میں نہیں ہے میرے پرمیسر پربون جی ہم دیا کر میرے پرمیسر پربون جی دیا کے ساتھ پربون جی ہم مانگتے ہیں ان کے جیون میں ان کی سکسس کو پربون آپ کی پویترہ آتما انہیں تجھ کرے پرمیسر آپ کی سامرت انہیں تجھ کرے پرمیسر جی آج جب دپریشن میں پرمیسر پربون آپ کا وچن کہتا ہے اس مائی فادر لورڈ پھر بھوکی کی ان کی آسا تجھ پر ہے اس دپریشن سے اس دکھ سے پھر بھوکی نے بہا نکال پھر بھاپ کا وچن کہتا ہے میں تیرے سوک کو نرتے میں بدل دوں گا پھر بھوکی بہت سے بھائی بہن دکھ میں ہے پرمیشن دپریشن میں ہے پھر بھوکی ان کے دکھ کو پرمیشن نرتے میں بدل دے میرے خدا پھر بھوکی جب وہ رو رہے ہیں گھبرا رہے ہیں انہیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھوکی ایسے سمیمہ آپ کا وچن کہتا ہے کہ جو دروازے میں تیرے لئے کھولوں گا انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا سچ میں پرمیشن پھر بھوکی بھائی بہنوں کے لئے اپنے دروازے کھول میرے پیارے پیتا اوہ پھر بھوکی دیا کر دیا کر میرے خداون سب کچھ پھر بھوکی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں پورے دن کو پھر بھوکی آپ کے پاک اور پویتر ہاتھوں میں سوکتے ہیں پھر بھوکی دن بھر پھر بھوکی ان کے ساتھ رہے ایس فادر لوڈ تنے وعد کرتے ہیں سارے آدھر مہیمہ پرمیشن آپ کو دیتے ہیں پھرات راو انتی ادھار کرتا مسیح شکے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین آمین